مسیح اسو کے قادروں عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرے عزیزو آج پھر میں آپ کو ہمارے ہر روز کے بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں کل ہم نے کلام مقدس میں سے مقدس متر سول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے چوبیس میں باب کی ریڈنگ کو کمپلیٹ کیا تھا اور آج ہم اسے ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے کلام مقدس میں سے مقدس متر سول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پچھے سواں باب اور اس کی پہلی تیرہ آیات خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے سو خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے اس وقت آسمان کی بادشاہی ان دن سوالوں سے مانگے ہوگی جو اپنی مشلے لے کر درہا کے استقبال کو نکلیں ان میں پانچ بے وکوف اور پانچ اکل من تھی جو بے وکوف کی انہوں نے اپنی مشلے تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا مگر اکل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اومنے لگی اور سو گئیں آدھی رات کو دھوم مجھی کہ دیکھو دلہا آ گیا اس کی استقبال کو نکلو اس وقت وہ سب کمواریاں اٹھ کر اپنی مشل درست کرنے لگیں اور بے وکوفوں نے اکل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلے بجی جاتی ہیں اکل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو بیلکل یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو جب وہ مول لے لے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا پھر وہ باقی قواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خداون اے خداون ہمارے لیے دروازہ کھول دیں اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو خداون کے پاکلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہوں اس سے پہلے میں دعا شروع کروں میری گزارش ہے آپ سے آپ کے پاس کوئی بھی پری ریکوینسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کچھ پرسنل پرابلم ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں سب کے سامنے جس کا ذکر نہ کروں تو وے آف تھی ہیون فیس بک پیج پر آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پر ریپلائے کروں یا نہ کروں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گی اور آئیں ہم سب اپنے سروں کو خداون کے حضوری میں جھکائیں اور دعا کریں حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باک الاشکروں کے رب اے ہوا یری ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے خداون یسو میسی کے نام میں تیرے قدموں میں آتے ہیں اے باپ اسمانی میں تجھے سجدہ کرتی ہوں تیری تعریف تیری تمجید کرتی ہوں کیونکہ تُو ہی اس لائک ہے کہ تیری تعریف اور تمجید کی جائے اے باپ اسمانی تُو ہر طرح سے ہم پر اپنا ہاتھ بڑھا ہماری مدد رہنمائی کیے رہا ہے باپ اسمانی اس کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو ہر روز تُو ہمارے ساتھ کرتا ہے تُو ہماری رہنمائی کرتا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداون خدا اے باپ اسمانی میرے ساتھ مل کر جتنے لوگوں نے اس وقت تیرے پاک کلام کو پڑھا ہے یا سنا ہے اے باپ اسمانی میں ان تمام لوگوں کی زندگیوں پر تیری برکت چاہتی ہوں تیرا اتمنان تیرا فضل چاہتی ہوں یسو مسی کے نام میں خداون ان لوگوں کو چھو بڑی برکت دے ان کے گھرانوں میں تُو برکت کا کام کر شفاہ کا کام کر معجزات کا کام کر خداون یسو مسی کے نام میں ان کے گھروں میں سے اے باپ ہر طرح کے دکھوں کو تکلیفوں کو بیماریوں کو یسو مسی کے نام میں دور کر اور اپنے لوگوں کے لیے اسمان کے دریچے کھول کر خداون تو اپنی برکات کو نازل کر تاکہ تیرے لوگ ہمیشہ تیری حضوری میں شاد مان رہے خداون خدا میں مسٹر ایڈورڈ بوم کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں یسو مسی کے نام میں خداون جبکہ اس کا لیور ڈیمیج ہو گیا ہے یسو مسی کے نام میں خداون تو تو اپنے بیٹے یسو مسی کے خون کی قوت قدرت اور طاقت سے اس کے لیور کو ریپیئر کر دے اس کو نیا لیور مہیا کر دے یسو مسی کے نام میں تاکہ تیرہ بندہ جو تیری خدمت کرتا ہے تیرے در تیرے خوف میں اپنی زندگی گزارتا ہے یسو مسی کے نام میں خداون اس کے جسم میں شفا کا کام ہو اس کو نیا لیور تیری حضوری سے ملے اور وہ جل شفاہیاب ہو کر تیری شکر گزاری کر سکے اسی طرح اے باپا اسمانی میں وکرم بھٹی کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں تو وکرم بھٹی کو بہت زیادہ برکت دے اس کی فیملی کو برکت دے اور اے باپا اسمانی ان کے گھر میں ہر طرح سے تو خوشیاں انڈیل دیں ان کے اخراجات یسو مسی کے نام میں خداون تو اچھے کر اجاز گل کے لیے تیری برکت چاہتی ہوں تیری اسلامتی چاہتی ہوں یسو مسی کے نام میں خداون تو نے اپنے بندہ کو پہلے بھی برکت دی ہے اس برکت کو اور تو یسو مسی کے نام میں خداون دن پر دن ملٹیپلائے کرتا رہتا کہ تیرا بندہ تیری حضوری میں اور زیادہ شکر گزاری کرتا رہے اسی طرح خداون خدا میں مبارک صندوق کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں یسو مسی کے نام میں تو اپنے بندہ پر اپنا ہاتھ بڑھا برکت دے اس کی فیملی کو برکت دے اور تمام طرح کے دکھوں کو تکلیفوں کو پریشانیوں کو اے باب ہر طرح کی بیماری کو تو اس کے گھرانے سے دور کر اور ان کے اخراجات میں روٹی پانی پر تیری برکت ہو خداون خدا حارون کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں تو اس کو بڑی برکت دے اشرف کو تو اپنے ہاتھوں میں لے بڑی برکت دے خداون خدا کاشف بھٹی کو تو اپنے ہاتھوں میں لے بڑی برکت دے ان کی زندگیوں میں اے باپ اسمانی تو کام کر اپنے جلال اپنی قدرت کو نازل کر اسی طرح میں بلوندر کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں جو کسی مشکل پریشانی میں ہیں یسو مسی کے نام میں خداون تو اپنے بچے کو ہر طرح کی مشکل پریشانی سے دور کر تاکہ تیرا بچہ شادمانی حاصل کر سکے تیری حضوری سے شادمانی حاصل کر سکے اور تیری شکر گزاری کر سکے اسی طرح خداون میں انتھنی جوید گل کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں یسو مسی کے نام میں خداون تو اپنے بچے پر اپنا ہاتھ بڑھا اور بڑی برکت دے اپنے جلال کے لیے استعمال کر کمل فردوس کو اس کے شوہر کو اس کے دونوں بیٹوں اور بیٹی کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں خداون تو ان کی فیملی میں عجیب گہرہ جلالی کام کر شفاہ کو نازل کر دے یا باپ اسمانی اور ان کی بیٹی کے لیے جلد اچھے رشتے کا انتظام کر اسی طرح خداون خدا میں تیر تمام خادموں کو مقدسین کو پاک لیسیاں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں تیر تمام پرستانوں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں خداون جو دن بدن تیری منادی کرتے ہیں مختلف طریقوں سے تیری منادی کرتے ہیں یسو مسیح کے نام میں خداون ان سب پر ان کے خاندانوں پر تیرا ہاتھ تیرا فضل ہو تیری اسلامتی ہو اور ان کے وسیلہ سے انجیل کی منادی تسرت سے اس دنیا میں کی جائے خاص طور پر وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے ذریعہ خداون خدا آج کل یسو کی منادی کرتے ہیں ان سب کو چھو برک کر دے سب کی خدمت کو یسو مسیح کے نام میں خداون تو پھلدار بنا اے باپ اسمانی میں ان تمام لوگوں کو یاد کرتی ہوں تیری حضوری میں جو اس دنیا میں مسیح ہونے کے باعث دکھ اٹھاتے ہیں یسو مسیح کے نام میں خداون تو اپنے لوگوں کے دکھوں میں ان کے ساتھ ہو جلد ان کو ہر طرح کی تکالیب سے رہائی بخش دے تاکہ تیرے لوگ تیری شکر گزاری کر سکیں خاص طور پر اے باپ اسمانی وہ لوگ جنہوں نے مختلف ممالک میں جا کر اسائلم اپلائے کیا ہوا ہے یسو مسیح کے نام میں خداون ان لوگوں کے لئے جلد تو اچھے ممالک کا انتظام کر ان کا فیوچر یسو مسیح کے نام میں اچھا اور اچھے ممالک میں گزرے آئے خداون خدا اسی طرح وہ ساری بہنیں جو بے اولاد ہیں یسو مسیح کے نام میں خداون تو ان پر رحم کر اپنا ہاتھ بڑھا اور اے باپ اسمانی ان کو اولاد دے تاکہ وہ تیری شکر گزاری کر سکے تیرے نام کی تعریب تیرے نام کی تم جید کر سکے خداون خدا اسی طرح اے باپ اسمانی میں اسرائیل پر تیری برکت تیری سلامتی چاہتی ہوں تو ہر طرح سے ہم سب کو بھی چھو اپنے ہاتھوں میں لیے رکھ اور برکت دے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خداون کے سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز اور کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آنے کے لیے آپ کا شکریہ اور میں نے درکاس کی تھی کہ اگر آپ کسی اور لینگویج میں اردو کے علاوہ کسی بھی دوسری لینگویج میں بائبل ریڈنگ اس طرح سے لائیو آ کر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وے آف دی ہیون فیس بک پیج پر مجھے ان باکس کر سکتے ہیں اپنا نام اور کانٹیکٹ کی ڈیٹیلز کہ میں آپ کے ساتھ کیسے رابطہ کروں خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے اور مجھے بھی اپنی ڈیلی پریئرز میں یاد رکھیں تاکہ خداوند مجھے بھی اپنی حضوری میں اور زیادہ بڑھائے اور مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنے جلال کے لیے کسرت سے استعمال کریں خداوند آپ سب کو برکت دے آمین